اسلام علیکم ون کلاس آج آپ نے اسلامیات کا نیا چپٹر شروع کرنا ہے نیا سبق شروع کرنا ہے اور اس کا نام ہے سلام کرنا اور یہ ہے پیج نمبر 37 پہ اور سلام کرنا سلام کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں جیسے آپ جب صبح سکول جاتے ہیں تو آ کے اپنی ٹیچر کو السلام علیکم بولتے ہیں آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نانو گھر جاتے ہیں پوپو گھر جاتے ہیں خالہ کے گھر جاتے ہیں کہیں بھی بھی آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جا کے السلام علیکم بولتے ہیں اور یہ اچھی عادت ہوتی ہے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اور اسی طرح سے جب آپ سکول سے واپس گھر جاتے ہیں تب بھی آپ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تب بھی سلام کرنا چاہیے یعنی کہ جب ہم گھر سے کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں تب بھی سلام کر کے نکلیں اور جب واپس جاتے ہیں گھر میں انٹر ہوتے ہیں تب بھی السلام علیکم بولنا چاہیے یہ ایک طرح سے یہ دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب مسلمانوں کو السلام علیکم بولنا چاہیے جب ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کرنا چاہیے یہ دعا ہم دیتے ہیں سلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہم دعا دے رہے ہیں کہ آپ سلامت رہو ہمیشہ جو ہے آپ ٹھیک رہو یہ دعا ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا سب کو کرنی چاہیے یہ دعا یعنی سب کو سلام کرنا چاہیے یہ ایک اچھی عادت ہے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا کرے آپ کر دو سلام ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے آج آپ نے now put your finger آپ نے finger رکھنی ہے ادھر جہاں پہ میری finger ہے وہیں پہ آپ نے اپنی finger رکھنی ہے سلام کرنا سلام کرنا سبق کا نام کیا ہے سلام کرنا ٹھیک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ سلام کا مطلب کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے سلام کرنے کا سلام کا مطلب اور طریقہ سلام کا مطلب اور طریقہ سلام کا مطلب اور طریقہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریڈ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس ورڈ کو حکم پڑھنا ہے حکم نہیں پڑھنا حکم حکم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا ہے اس لائن میں اللہ اور اس کے رسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سلام کرنا یہ والی عادت بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بچے سے اس آدمی سے اس مسلمان سے خوش ہو جاتے ہیں جو سلام کرتا ہے پھر سے پڑھیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں ایک شخص شخص ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہے ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہے اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اسلام علیکم کا کیا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو دوسرا شخص دیکھیں جب دو مسلمان ملتے ہیں ایک نے بول دیا اسلام علیکم اب دوسرے نے اس کا جواب دینے ہیں وہ جواب کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں دوسرا شخص جواب میں وَا عَلَيْكُمْ اسْسَلَامُ کہے دیکھیں اسلام علیکم بولا اس کا جواب کیا ہے وَا عَلَيْكُمْ اسْسَلَامُ سلام کا جواب کیا ہے وَا عَلَيْكُمْ اسْسَلَامُ عَوَا عَلَيْكُمْ اسْسَلَامُ آپ پر بھی سلامتی ہو اس کے معنی ہے آپ پر بھی سلامتی ہو دیکھیں اسلام علیکم بولا اسلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اور اسلام علیکم کا جواب کیا ہے واہ علیکم السلام اور واہ علیکم السلام کا کیا مطلب ہے آپ پر بھی سلامتی ہو دیکھیں ایک نے اسلام علیکم بولا اس نے سامنے والے کو جو ہے نا کہا اس نے دعا دی آپ پر سلامتی ہو یعنی آپ ہمیشہ سلامت رہو پھر جب دوسرا ہے اس نے جب جواب دیا واہ علیکم السلام اس کا مطلب ہے آپ پر بھی سلامتی ہو آپ پر بھی سلامتی ہو مطلب اس نے بھی پہلے والے کو کہہ دیا کہ آپ بھی ہمیشہ سلامت رہو ٹھیک رہو خوش رہو یہ ایک دعا ہے سلام کرنا کیا ہے دعا ہے ایک یہ ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو سہت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے یہ ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو سہت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے سہت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو کبھی کوئی بیماری نہ لگے سلامت رہو خوش رہو ہمیشہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں سلام کرنا سلام کا مطلب اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہے اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو دوسرا شخص جواب میں وآلہ وسلم کہے اس کے معنی ہے آپ پر بھی سلامتی ہو یہ ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو سہت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے ایک دفعہ پھر ریڈنگ کریں گے فنگر آپ نے وہیں وہیں موو کرنی ہے جہاں جہاں میری فنگر ہے وہیں وہیں آپ کی فنگر موو کرے گی سلام کرنا سلام کا مطلب اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہے اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو دوسرا شخص جواب میں وا علیکم السلام کہے اس کے معنی ہے آپ پر بھی سلامتی ہو یہ ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو سہت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے اب آپ نے یہ اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے اللہ حافظ ببینی موسیقی یو خیلی باییییی دستی